موسیقی 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 آلہ و سالہ و مرحبہ یہ پاکستانی لباس ہم پاکستان میں ضرور پہنتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جسے کہ یہ آپ کیا کندورہ پہنا جاتا ہے شام میں کندورہ بولتے ہیں مدینہ میں سوپ بولتے ہیں اور کہیں اور کچھ بولتے ہوں گے یہ طویل جو لباس ہے یہ کوئی ممنون ہے میں نے پہنا ہوئے یہ میں نے یہ اہلِ عرب کا لباس پہنا ہوئے ہمارے 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 لباس کا تعصب اگر کوئی کرتا بھی ہے نادانے وہ اللہ تعالی ہمارے لباس نہیں دیکھتا ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا ہمارے دل دیکھتا ہے ہر ملک کا ہر قوم کا جدا جدا لباس ہوتا ہے اس میں کوئی رج نہیں ہے کوئی سا بھی لباس پہنے ہو آپ اخدر یا ابیض امامے کی بات کرتے ہیں اگر کوئی امامہ ہی نہ پہنے ہمارے ہیں اس کی بھی تو کوئی پابندھی نہیں ہے کہ امامہ باندے گا تو آئے گا اور ٹوپی پہنے اگر ٹوپی نہیں پینتا ہے ننگے سار آتا ہے اس کو بھی بیل کم ہے داڑی رکھنی چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سنت ہے اور پندل احناف واجب ہے ایک مٹھی داڑی رکھنا لیکن اس کے لئے بھی ہمارے اب قابندی نہیں ہے کہ جو داڑی رکھے گا وہی آئے گا ہم تو بے نمازی کو بھی نہیں رکھتے ہیں تو بنانا ہی نمازی ہے ان کو یہ تو ہی تحریک صلات ہے یہ نماز کی تحریک ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں میں بڑھے کہ دنیا کی حرس بڑھ گئی تو یہ محبت کم ہو گئی ہے ہم کو تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پینا ہے اور آقا کی سنتوں پر جتنا ہوسکے عمل کرنا ہے پھر منجیات جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں ان پر عمل کرنا ہے مولکات جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں ان سے بچنا ہے جوت ہے غیبت توم چگلی بدکومانی بے شمار ایسے گناہ ہیں جو آج مسلمانوں میں داخل ہو گئے ہیں اب وہ کہا عربی ہو یا جمی ہو بہت سارے گناہ ہر قوم میں تقریباً پائے جا رہے ہیں تو ہم کو تو ان کی حصلا کرنی ہے ہماری منزل لباس نہیں ہے ہماری منزل رضا الہی ہے اجزا وجل بہت سارے گناہ ہیں سارے گناہ ہیں بہت سارے گناہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جب مدری ماحول کے قریب آیا مجھے بھی مسائل کا سامنا رہتا تھا سب کو ہی جیسا لباس پہنے دیکھتا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں بابول مدینہ حاضر ہوا تھا آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ کھاؤ من بھاتا اور ذہن و ذہن و ذہن بھاتا اس سے مجھے بڑی تسلی ہے اس کے بات سے اور مجھے سمجھ میں آگیا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ لباس کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتی ہے لباس کے حوالے سے کیا نظریہ لباس کے حوالے سے کیا نظریہ اورجاكم لیکن قد ينظر البعض و يتسائل بما اننا قلنا انه في مركز الدعوة اسلامیہ لا يشترط لباس ولا يشترط هيئة ولا لبس عمامة ولا ابدا يعني من احب ان يشارك نفع اهلا وسهلا لكن قد يتسائل البعض سيئلی لكننا ويرانا هكذا يقول كلكم حسب ما تظهرون على قناة مدنی او خارج يعني انقافة المدینہ يعني موحدون في اللباس عمامة الخضراء لباس ابید رضاء ابید و غیر ذلك من الامور التي هم على شکل واحد ہیں فماذا تجیبون من يتسائل بهذا السؤال آپ نے فرمایا کہ لباس دعوة اسلامی کی منزل نہیں اور شرط نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی جزا لباس ہے لباس کے معاملے میں آپ کا کلام یہ ہے لیکن دیکھنے میں سب کا ایک ہی جزا لباس حظر آتا ہے سفید لباس سفید لباس حظر آتا ہے دنیا میں کافی ادارے ہیں جن میں مخصوص لباس ہوتا ہے ٹریس ہوتا ہے تو دعوت اسلامی میں یہ لباس رائج ضرور ہو گیا لیکن اس میں ہمارے آنچ شدت نہیں ہے بلکہ رائج ہو گیا لیکن یہ جتنے بھی جیسے کہ یہاں پانچ ساتھ بیٹے ہوئے ہیں یہ اسی لباس میں لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہے ہر وقت اسی لباس میں رہتا ہوں اب مدنی چینل پر دیکھتے ہیں کثیر اجتما وہ امائم اقدر سب امامیں نظر آتے ہیں لیکن یہ سب امامیں نہیں بانتے ہیں یہ باہر جا کر رہی ہے کوئی پہنتا ہے کوئی ٹوپی پہنتا ہے کوئی نہیں پہنتا کوئی رنگین لباس پہنتا ہے کوئی سفید پہنتا ہے نہیں پہنتا کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے دعوت میں آپ یقین مانیں غالب اکثریت بغیر امامی کی ہے غالب اکثریت مختلف الالوان مختلف رنگوں کے لباس پھیننے والوں کی ہے یہ حقیقت ہے آپ جو ہفتہ بار اجتماع ہوتا ہے اس کا جب منظر دیکھتے ہیں آپ دیکھ لیں اس میں یا مختلف ملکوں میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں دیکھ لیں تو پینٹ شٹ والے کثیر پینٹ شٹ والے سہارت پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی ان کی آفیسیس میں نہیں بانتے ہیں تعلیمیداروں میں نہیں بانتے ہیں بازاروں میں اسواق میں نہیں بانتے ہیں ایک تعداد ہے جو نہیں بانتی ہیں ماما لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہمارا تشخص ہے یہ سبزی ماما فیض لباس لیکن ہمارے پابندی نہیں ہیں ہم داری بھی تو رکھتے ہیں ہماری الحمدللہ ایک تعداد داری والوں کی ہے تو اب جو اس نے داری نہیں رکھی وہ ڈرے گا خوف کھائے گا کہ مجھے داری رکھنی ہوگی لیکن ہم مجبور نہیں کر دیں ہمارے ایک تعداد ہے جو بے نمازی ہیں مگر اجتماع میں آپ کو ملیں گے ہوتے ہیں بے نمازی ہیں میں یہاں تک ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جب اجتماع ہوتا ہے وہ اجتماع میں آئیں گے بیٹھیں گے پھر چلے جائیں گے اور باز ایسے بھی بدنصیب ہوں گے جو فجر کرے بھی نہیں اٹھیں گے لیکن ہم ان سب کو قریب لا رہے ہیں کہ یہ نمازی بنیں ان کو بار 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 سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ما تکررا تکررا کہ جو بار بار کانوں پر دھورا ہی آتی یہ بات وہ دل میں قرار پکڑ لیتی تو ہماری یہ تبلیغ ہے نیکی کی دعوت ہے تو ہم سب کو یہ سب جاتے رہتیں میں البتہ یہی پسند کرتا ہوں سفید لباس سبز امامہ شریف تو اس میں شرعن کوئی قبعات بھی دونی ہے کہ سفید لباس تیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا تینہ بھی ہے بعض اور الوان اور رنگوں کے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس پہنے لیکن سفید کے بارے میں آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو بھی سفید کفند ہو تو حدیث شریف میں مضمون موجود ہے تو یوں ہم سفید لباس پہنتے ہیں تو حدیث کے مطابق یہ رائے سبز رنگ تو یہ سبز رنگ جو ہے یہ بیش شیخ عبدالحق محدد دیلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے انہوں نے اپنی رسالہ لکھا لباس کے تعلق سے اس میں فارسی میں رسالہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ احیانا یعنی کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز امامہ بھی پہنا ہے اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے ثابت ہے ثابت تو سفید امامہ بھی پہنا ہے اور اسود کالا امامہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصرت افاد استعمال فرمایا ہے تو ہمارے ہاں کو ایک پابندی دھوڑی ہے کہ جو سبز امامہ نہیں پہنتا تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں نعوذ باللہ حسانی ہے اس کو بھی ویلکم خوش آمدید آلہ وسلم مرغبہ ابیاز امامہ على العین على الرأس الحمدللہ اسود امامہ مرحبہ الحمدللہ امامہ سنت ہے جو بھی رنگ شریعت میں منع نہیں ہے اگر اس رنگ میں اگر کوئی امامہ بانتا ہے ان شاء اللہ اس کو اداع سنت کا سباب ملے امامہ سنت ہے امامہ نیب انتا کوئی مشکل نہیں ہے الشیخ هو يقول ان انت راید الاجتماع فکثير من الناس يأتون فى الاجتماع ويرتدون فى هذا امامہ ملے اكثرهم لا يرتدون خارج الاجتماع فعندما يجتمعون مع بعض ففی حیائهم يرتدون او عندما يحضرون مع الشیخ فا يرتدون الشیخ هو يقول اكثر اشخاص من ضعوة اسلامی لا يرتدون عامہ ملے هذا هو الاكثر وتأید وتأكد فى كلامه الاكثر اللہ يرتدون ولكن نحن نستخدلهم ونقول لهم اهلا وحالا فليس شرط لما حضراء ليس شرط لبات بل كثير منهم يأتون بالاجتماعات ويخدمون الاجتماعات ولكن احيانا يترقون الصلاة فماذا علينا ان نحن نبلغهم الى الدعوة والدین والصلاة والصيام نبلغهم حتى اذا تكرر تقرر عندما يسمع عندما احد يسمع شيئا واحدا كثيرا كثيرا فيتقرر في قلبه فهذا هو فاللباس غير مشروف فيها واما لباس الابيض فالنبی صلو اللہ علیہ وسلم احبهاد بالنسبة للعمامة فالنبی صلو اللہ علیہ وسلم احیانا يرتضی خدراء و احیانا يرتضی بیضاء و احیانا يرتضی اسود فالعمام سنة بل ہوا یا خذ العجر لسنة این ہوا یا تذیب النیت سنة الشاق الحبیب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے ایشا اللہ تعالی